اسلام علیکم ویبرز ہوں لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹ سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کانڈیڈیٹس اور جوپس کی اپرچونٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں ہمارے پاس پاک نیوی میں جو پوسٹ ہیں ان کی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں جوپ لوکیشن پاکستان کی ہے پپلیش ڈیٹ سیمنٹین فائب دو تھاؤزن ٹونٹی اور دیل آسٹ دیٹ اس تلٹی مان فائب دو تھاؤزن ٹونٹی یعنی کہ اکتیس میں دو تھاؤزن ٹونٹی تک آپ ان پر اپلائے کر سکتے ہیں نیوز پیپر ڈان اینڈ ڈیلی ایکسپریس میں آئی ہیں اورگنیزیشن پاک نیوی کی جوپس ہیں ایڈوکیشن انٹرمیڈیئٹ کے ڈگری ریکوارڈ ہے کٹیگری گورنمنٹ جابز ہیں اور جاب ٹائپ فل ٹائم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے ان میرڈ میل سیٹیزنز اور پاکستان اس پر اپلائے کر سکتے ہیں ایج جو آپ کی ہے وہ فرسٹ جینوری ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک ہونی چاہیے سیویلین کنڈیڈیٹس جو ہیں ان کی سکسٹین ٹو ٹونٹی وانیئرز جو سرویس کنڈیڈیٹس ہیں ان کے سیونٹی ٹو ٹونٹی تری ائرز ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہائیڈ فائی فوٹ چار انچ اور ایڈوکیشن کالیفیکیشن کنڈیڈیٹس جو ہیں ان کے پاس میٹرک اور ایف ایسی یا او لیول ایٹ لیس سکسٹی پرزنٹ جو مارکس ہیں وہ ان کے ڈگری ایب میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ فزیکس، میتھ اینڈ کیمسٹری یا فزیکس، میتھ اینڈ کمپیوٹر سائنس یا فزیکس، میتھ اینڈ سٹیکسٹکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ او لیول والے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس انہوں نے ایکیویلنس سیٹیفکیٹ بھی سمیٹ کروانا ہے ایف ایسی یا ای لیول پارٹ ٹو والے کنڈیڈیٹس اپیر ہو سکتے ہیں اگر ان کے پارٹ پن میں سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہیں اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے www.joinparknevi.com www.joinparknevi.com www.pk کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے ان کے بینیفٹس کیا ہیں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ اپ سیلف اینڈ فیملی اینڈ پیرنٹس یعنی کہ آپ کی فیملی کے لیے فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ کی فیملی اکوموڈیشن اور ہاؤس ٹرینڈ آلاونسیز آپ کو ملیں گے آپ کے پاس کورسیز اور آسائیمنٹس باہر کے آپ پرچنٹس ہیں اس کے علاوہ 50% کنسیشن آپ کے لیے ٹریولنگ میں بائی ائر یا بائی ریئر اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو 50% آپ اور آپ کی فیملی کے لیے آف ہوگا اور اس کے علاوہ ان الیجیبیلیٹی کریڈ ایریہ کہہ ہے کہ وہ تمام کنڈیڈیڈرز جو دو دفعہ آئی ایس ایس بی اور جی ایچ کیو یا این ایچ کیو یا ای ایچ کیو سیلیکشن بورڈ میں ریجیکٹ ہو چکے ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے وہ والے کنڈیڈیڈرز جو کسی اکیڈمی سے ان کو نکالا گیا ہے یا آرمڈ پورس اکیڈمی سے نکالا گیا ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے وہ تمام کنڈیڈیڈرز جن کے وان ٹونٹی ڈیز وہ آئی ایس ایس بی میں اپیئر ہوئے تھے پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے وہ اپلائے نہیں کر سکتے جو میڈیکلی انفیٹ ہیں بائی آرمڈ پورس اپیل میڈیکل بورڈ وہ اپلائے نہیں کر سکتے اور وہ تمام کنڈیڈیڈرز جو ویسے ہی کسی نہ کسی وجہ سے انفیٹ ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ وہ تمام کنڈیڈیڈرز جو ڈویل نیشنیلٹی رکھتے ہیں وہ اپلائے نہیں کر سکتے ان کا ہم ایڈ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جوائن پاک نیوی کا ایڈ ہے جن کے لازٹ ریٹ اکتیس میں ٹو تھاؤاؤزن ٹونٹی ہے اور آپ ان کی اوپر اکتیس میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک اپلائے کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح ہاں ڈیلی جوپ کے اپڈیٹ ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیڈرز تک جوپس کی اپرچونٹیز پہنچ پائیں وہ ان پر اپلائے کر سکیں اور یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے ان تمام کنڈیڈیڈرز کے لیے جن کے پاس انٹرمیڈیئیڈ ایفیسی یہ ڈیگری ہے تو او لیول یا ای لیول کے ہے تو وہ ان پر اپلائے کر سکتے ہیں تینکیو فار باچنگ اللہ حافظ